مقدمت التحقیق اسلامی وظائف الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الامین ورضی اللہ عن اصحابه اجمعین ومن طبعہم بے احسان الى یوم الدین اما بعد دین اسلام میں ذکر و اذکار اور دعا کی بے حد اہمیت ہے ارشاد ربانی ہے فاذکرونی اذکرکم پس میرا ذکر کرو میں فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو باون نیز فرمایا اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ان کے لئے اللہ نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے سورہ احزاب آیت نمبر پینتیس اللہ تعالی نے فرمایا ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا سورہ مؤمن آیت نمبر ساٹھ اور فرمایا بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں تو وہ زلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چھے آسی اللہ تعالی نے فرمایا ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں تو وہ زلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے سورہ مؤمن آیت نمبر ساٹھ اور فرمایا جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں لہٰذا مجھ سے ہی دعا مانگو سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چھے آسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ہی العبادہ دعا ہی عبادت ہے سنن ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اناسی وَسَنَدْهُ صَحِحٌ وَالْلَفْظُ لَهُ وَصَحَحَهُ التِّرْمِزِيُّوْا حدیث نمبر دو ہزار نو سو انتر ابن حبان حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھے آنوے حاکم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو نوے چار سو اکانوے وَوَافَقَهُ الزَّهَبِيْا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر یعنی اللہ سے دعا مانگ اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ سنن ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانسو سولہ وَقَالْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَأَوْرَدَهُ الزِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ جلد نمبر دس صفحہ نمبر بائیس اور چھبیس اور فرمایا تم میں سے ہر آدمی اپنے رب ہی سے ہر حاجت مانگے حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے ہی مانگے سنن ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھے سو چار وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَسَحَهَهُ اِبْنُ حِبَّانِ نیز سنیے سورہ یونس آیت نمبر ایک سو سات اور سورہ انمل آیت نمبر باسٹھ ان آیات مبارکہ آحادیث صحیحہ اور دیگر دلائل سے کئی مسائل ثابت ہوئے ہیں مثلا نمبر ایک صرف اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے نمبر دو اللہ سے دعا نہ مانگنے والے متکبر ہیں اور یہ لوگ زلیل و رسوہ ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے نمبر تین غیر اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں بلکہ حرام اور شرک ہے نمبر چار دعا ہی عبادت ہے نمبر پانچ ہر دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور کسرت سے ذکر و اذکار مسنونہ میں مشغول رہنا چاہیے کتب وظائف اور اذکار دعا و اذکار اور وظائف پر صرف صالحین اور علماء حق نے بکسرت کتابیں لکھی ہیں مثلا نمبر ایک کتاب الدعا تعلیف محمد بن فضیل بن غزوان الزبی متوفہ ایک سو پچانوے ہجری رحمہ اللہ مطبوع نمبر دو کتاب الدعا تعلیف قاضی ابو عبداللہ حسین بن اسماعیل المحاملی متوفہ تین سو تیس ہجری رحمہ اللہ مطبوع نمبر تین کتاب الدعا تعلیف سلیمان بن احمد الطبرانی متوفہ تین سو ساٹھ ہجری رحمہ اللہ مطبوع نمبر چار کتاب التعوات الكبیر تعلیف احمد بن الحسین البحقی متوفہ چار سو اٹھاون ہجری رحمہ اللہ مطبوع نمبر پانچ عمل اليوم واللیلہ تعلیف الامام النسائی متوفہ تین سو تین ہجری رحمہ اللہ مطبوع نمبر چھے عمل اليوم واللیلہ تالیف ابن السنی الدینوری متوفہ تین سو چونسٹھ ہجری رحمہ اللہ مطبوع نمبر ساتھ کتاب الترغیبی فی الدعا تالیف عبدالغنی بن عبدالواحد المقدسی متوفہ سن چھ سو ہجری رحمہ اللہ مطبوع نمبر آٹھ جزء فی فضیلتی ذکر اللہ عز و جل تالیف ابن عساکر متوفہ پانسو اکتر ہجری رحمہ اللہ مطبوع نمبر نو کتاب مجاب الدعا تالیف ابن عبدالدنیا متوفہ دو سو بیاسی ہجری رحمہ اللہ مطبوع نمبر دس الدعوات تالیف الامام الترمزی متوفہ دو سو اناسی ہجری رحمہ اللہ مطبوع یہ کتاب سنن ترمزی میں درج ہے مذکورہ تمام کتابیں بسند ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی تھی جن میں سے بعض کا تذکرہ کتاب الدعا لبن فضیل کے مقدمے میں موجود ہے متاخرین علماء حدیث اور دیگر علماء نے بھی ذکر و دعا کے مسئلے پر کئی کتابیں لکھی مثلا نمبر ایک الازکار تالیف النووی متوفہ چھ سو چھہتر ہجری مطبوع اس کی بہترین تحقیق شیخ سلام بن عید الحلالی الاسری نے کی ہے نمبر دو المتجر الرابح تالیف الدمیاطی متوفہ سن سات سو پانچ ہجری مطبوع اس کا اردو ترجمہ مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور سے مطبوع ہے نمبر تین اتذکار فی افضل الازکار تالیف القرطبی متوفہ چھ سو اکتر ہجری رحمہ اللہ مطبوع نمبر چار الکالیم الطیب تالیف ابن تیمیہ متوفہ سات سو اٹھائیس ہجری مطبوع بتحقیق الالبانی نمبر پانچ مختصر صلاح المؤمن تالیف الزہبی متوفہ سن سات سو اٹھالیس ہجری مطبوع نمبر چھے حسن حسین تالیف الجزری متوفہ سن سات سو انتالیس ہجری مطبوع اس کا اردو ترجمہ بھی تاج کمپنی کراچی سے مطبوع ہے نمبر سات تحفت الزاکرین تالیف الشوقانی متوفہ سن بارہ سو پچاس ہجری مطبوع نمبر اٹھ المصباح فی اذکار المسائی والصباح تالیف الصالحی المنجی الحنبلی متوفہ سن سات سو پجتر ہجری مطبوع نمبر نو فضائل الاعمال تالیف محمد بن عبدالواحد المقدسی زیاء الدین متوفہ سن چھے سو چھےالیس ہجری مطبوع اس میں دیگر فضائل کے ساتھ ادعیہ ماسورہ کو بھی بلہاز فضائل ذکر کیا گیا ہے نمبر دس ان نصیحہ فی الادعیت الصحیحہ تالیف الحافظ المقدسی متوفہ سن چھے سو ہجری ان تمام کتابوں یعنی ایک تا دس میں متصل سندے نہیں بلکہ عام طور پر صرف سابقہ کتب حدیث کے حوالوں کا التزام کیا گیا ہے اثر حاضر میں بھی بہت سے اہل حدیث اور غیر اہل حدیث علماء نے ذکر و اذکار اور دعاؤں پر کتابیں لکھی ہیں مثلا نمبر ایک اسلامی وظائف تالیف شیخ عبدالسلام بستوی نمبر دو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں تالیف مولانا محمد عطاولہ حنیف بھوجیانی نمبر تین کتاب الدعاء تالیف محترم محمد اقبال کہلانی نمبر چار ذکر اللہ تالیف شیخ عبدالرحمن عاجز مالیر کوٹلوی نمبر پانچ حسن المسلم تالیف شیخ سعید بن علی القحطانی نمبر چھے الصحی المسند من اذکار اليوم واللیلہ تالیف مصطفی العدوی ومراجعت الشیخ مقبل بن حادی الوادعی نمبر سات فقہ الادعیات والازکار تالیف الشیخ عبدالرزاق البدر اس کے بعض حصے کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے نمبر آٹھ کتاب الدعاء تالیف مختار احمد ندوی نمبر نو تحفت السائلین تالیف محترم محمد ارشد کامال نمبر دس مسند مسنون ذکروں نہ او دعا گانے تالیف شیخ امین اللہ پشاوری یہ کتاب پشتو زبان میں ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں اس مسئلے پر لکھی گئی ہیں اور عام کتابوں میں صحیح حسن زعیف اور مردود ہر قسم کی روایتیں موجود ہیں اور بعض کتابوں کے مصنفین نے صحیح روایات کا اپنی استطاعت کے مطابق التزام کیا ہے اسلامی وزائف شیخ عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ ہندوستان کے مشہور خطیب صحیح العقیدہ عالم اور کثیر التصانیف مصنف تھے آپ سات فروری انیس سو چوہتر یوم الاسنین کو حالت نماز میں فوت ہوئے رحمہ اللہ دیکھئے اسلامی تعلیم جلد نمبر ایک صفہ نمبر نو مقدمہ از عبدالرشید بن عبدالسلام بستوی تفصیل کے لئے سنیے مہانہ الحدیث حضرو صفہ نمبر سینٹالیس اڑتالیس سنیے اسلامی تعلیم شیخ عبدالسلام بستوی کی کتابوں میں سے اسلامی تعلیم اسلامی خطبات اور اسلامی وظائف بہت زیادہ مشہور ہیں میرے شگر دوست اور پیارے بھائی محترم حافظ ندیم زہیر حافظہ اللہ نے اسلامی وظائف کی تحقیق و تخریج اور نظر سانی کا عظیم کام سر انجام دیا ہے اور صحت و ضعف کے لحاظ سے حکم لگا کر صحیح حسن اور ضعیف روایات کی نشان دہی کر دی ہے تاکہ عام قارئین کو سحولت رہے اور وہ صحیح اور حسن احادیث پر عمل کر سکے بعض علماء فضائل و مناقب میں ضعیف روایات کی روایت جائز سمجھتے ہیں اور غالباً انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اسلامی وظائف کے مصنف نے بھی ضعیف روایات درج کر دی ہیں لیکن یہ مسلک و منہج مرجوح ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ احکام ہو یا عقائد فضائل ہو یا مناقب صرف صحیح اور حسن لذاتی احادیث سے ہی استدلال کرنا چاہیے حافظ ابن الحجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا وَلَا فَرْقَ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ فِي الْأَحْكَامِ اَوْ فِي الْفَضَائِلِ اِذَا لِكُلِّ شَرْعٍ احکام ہو یا فضائل حدیث پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ سب شریعت ہیں صفحہ نمبر نو میرا اور حافظ ندیم زہیر کا منحج ایک ہی ہے نیز راقم الحروف نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور ان کی تحقیقات کو غور سے دیکھا ہے یہ بہت اچھا اور مفید کام ہے والحمدللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مصنف کتاب شیخ عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ محقق کے کتاب حافظ ندیم زہیر اور ناشر کتاب مولانا محمد سرور عاصم اور تمام متعلقین کو اس عظیم کام پر جزائے خیر عطا فرمائے ہماری خطائیں معاف فرمائے اور دعائیں قبول فرمائے آمین حافظ زبیر علی زی آٹھ دسمبر